بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایج بی این اوفیشل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں جی میل اکاؤنٹ بہت ضروری ہوتا ہے جی میل اکاؤنٹ اگر آپ فیس بک یا یوٹیوب یا اس کے علاوہ مختلف کسی پریٹ فارم یا ویب سائٹ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اس کے لیے آپ کو جی میل اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جی میل اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے تو اس کے لیے ہم اب چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا جی میل کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں موبائل کی سکرین پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کر دیں ہم اپنے موبائل فون کی سکرین پر آ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جی میل کا اکاؤنٹ موبائل فون کے ذریعے آسانی کے ساتھ کیسے بنا سکتے ہیں جی میل کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کو یا جو بھی آپ براؤزر یوز کرتے ہیں اس کو اوپن کر لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے سرچ کرنا ہے create جی میل اکاؤنٹ جیسے ہی آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے لنکس اوپن ہو جائیں گے تو آپ نے اس میں سے ایک جو ہے وہ چوز کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے لنک کو تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ڈیٹیلز وغیرہ جو ہیں وہ اکاؤنٹ کریشن کے بارے میں آ جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اگر آپ ریڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اور ادھر وائز جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینے create an account create an account پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک sign up form جو ہے گوگل کی طرف سے اوپن ہو جائے گا تو آئیے ہم اب اس کو fill کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر first name اپنا add کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر second میں جو ہے وہ آپ کے پاس last name ہے آپ نے وہ add کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو third میں ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے gmail id یعنی جو بھی آپ اپنی gmail id بنانا چاہتے ہیں آپ نے یہاں پر وہ add کر دینی ہے gmail id کو جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر بنانا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہاں پر نیچے جو ہے وہ آپ نے اپنا password لکھ دینا ہے password کے اندر جو ہے وہ آپ کوئی بھی جو ہے وہ اپنا password اچھا سا کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ نے ایسا password جوز کرنا ہے جو آسانی سے hack نہ ہو سکے confirm password جو ہے وہ بھی آپ نے یہاں پر add کر دینا ہے دونوں password جو ہیں وہ same ہونے چاہیے اگر same نہیں ہوں گے تو وہ آپ کو allow نہیں کرے گا کہ آپ next کریں یہاں سے آپ نیچے show password پر click کر کے اپنا password دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا password کیا رکھا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر جب آپ نے یہ تمام details add کر دینی ہے تو اس کے بعد آپ نے next کے button پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آپ کا mobile phone number مانگ رہا ہے اور یہ optional ہے یعنی کہ آپ اگر آپ کے پاس mobile phone نہیں ہے تو آپ اس کو skip کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی recommend کروں گا کہ آپ نے یہاں پر اپنا کوئی بھی جو mobile phone کا number ہے وہ آپ نے یہاں پر add کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آپ نے کوئی اپنی پرانی ID یا email اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے وہ بھی یہاں پر add کر دینی ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کا یہ account کسی وجہ سے بھی block ہو جاتا ہے یا verification وہ مانگتا ہے Gmail account تو آپ اس کو easily جو ہے وہ اپنے account کو verify کر سکتے ہیں اور آپ اپنے number کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے Gmail account کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس option یہاں پر موجود ہے وہ ہے آپ کی date of birth جو آپ کی date of birth ہے آپ نے وہی یہاں پر بھی add کر دینی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس option ہے وہ gender کا ہے آپ male ہیں female ہیں جو بھی ہیں وہ آپ نے اس کو select کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں سے یہ information پڑ سکتے ہیں کہ وہ یہ ساری details کیوں لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ آگے next پر click کر دینا ہے next پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ یہ privacy and terms جو ہیں google کی طرف سے show ہو گئی ہیں اب آپ نے جو ہے وہ اگر آپ اس کو چاہتے ہیں read out کرنا تو کر لیں آپ اچھے طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے آئی اگری پر click کر دینا ہے آئی اگری پر آپ جیسے ہی click کرتے ہیں اب آپ کا gmail کا account بن چکا ہے جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon پر ضرور کر دیں اللہ حافظ